گوڈ مارننگ سٹوڈنٹ ہم آج سائنس کا فرس چپٹر کانٹینیو پڑھیں گے ہمارا نیلس ٹوپک ہے مرت جیوی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشروم وغیرہ چھترقی آپ نے بجار میں دیکھے ہوں گے ورشہ کے دنوں میں ورکشوں کی گلی سڑی ٹوٹی ٹہنیوں اتواتنوں پر یا چھال پرچھاتے کے سمان سرنچناؤں کے گچھے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بارش کی دنوں میں کیا ہوتا ہے کچھ گلی سڑی ٹہنیوں پر کچھ سرنچنہ ایسی بن جاتی ہے کچھ الگ الگ طرح کے گچھے بن جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اور کس طرح سے بنتے ہیں اور جو یہ بنتے ہیں ان کو اپنا فوڈ کس طرح سے اپنے پوشک تطوے کہاں سے ملتے ہیں یہ دیکھیں سٹوڈنٹ پچھر دکھائی گئی ہے چھترق کے پیکٹ اور یہ چھترق کس پر اگتا ہے یہ ایک سرنچنہ سی ہے چھتری کے آقار کی سرنچنہ یہ گلی سڑی وستو پر اگتا ہے ایک ایکٹیوٹی ہے ہمارے پاس ہم نے ڈبل روٹی یا بریڈ کا ایک ٹکڑا لینا ہے اس کو پانی میں بھگونا ہے اور اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے کسی نمی والی جھگے پر دو تین دن کے لیے رکھ دینا ہے تو اب جب آپ نے کسی بریڈ کے ٹکڑے کو پانی میں ڈال کے اور اس کے بعد پانی سے نکال کے کسی نمی والی جھگے پر رکھ دیا تو دو تین دن پر کیا ہوگا کہ اس کے اندر سفید ہرے یا بورے رنگ کے دھبے لگنے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو دھبے ہوتے ہیں ان کو ہم قوق یا فنجائی بولتے ہیں جب ہم ان دھبوں کو لینس کی ہیلپ سے دیکھیں گے تو یہ ایک کیا دکھتے ہیں یہ روئی کی طرح ان کی سرنچنہ ہوتی ہے ان کی پوشن پرنالی اتفا پوشن ویدی بن پرکار کی ہوتی ہے تو یہ قوق ہے اور فنجائی ہیں کیسے گروہ کرتے ہیں کیسے اگتے ہیں ان کو اپنا فوڈ کہاں سے ملتا ہے ان کی پوشن ویدی کیا ہے یہ مرد ایوم وکٹھن کاری وستووں کی ستہے پر کچھ پاتچک رسوں کا سراب کرتے ہیں جو یہ قوق اور فنجائی ہوتے ہیں گلی سڑی اور مرد پدارتوں سے اپنا بھوجن لیتے ہیں جو گلی سڑی وستووں پر جو رس ہوتا ہے اس کو وہ ایجے پاتچک رس اپنے اندر لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں جس سے وہ بھولین روپ میں پرورتد ہو جاتے ہیں جو یہ ان کا رس ہوتا ہے گلی سڑی چیزوں کا ان کو لیتے ہیں اور ان کے لیے وہ پوشن ہوتا ہے وہ اس بھولین کا بھوجن کے روپ میں افشوشن کرتے ہیں اور جو گلی سڑی چیزوں کا رس ہے گھلا ہوا ان کو وہ بھوجن کے روپ میں لیتے ہیں اور اس پرقار کی جو پوشن پرنالی ہوتی ہے جس میں جیو کسی مرد یا گلی سڑھی چیزوں سے اپنا بھوجن لیتا ہے اس پرنالی کو کیا کہتے ہیں اس بھوجن پرنالی کو مرت جیوی پوشن کہتے ہیں مرت جیوی پوشن پرنالی کا اپیوک کرنے والے پودھے اور جو پودھے مرت جیوی پوشن پرنالی کا یوج کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں مرتجیوی کہتے ہیں جو یہ کبک ہے یہ اچار چمڑے کپڑے یا کسی اور پدارتوں پر بھی اگ سکتے ہیں یہ زیادہ تار ان پدارتوں پر اگتے ہیں جہاں پر نمی اور اوشن زیادہ ہو جیسے کی بارش کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو سبجیاں پل وغیرہ ہوتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پر نمی آ جاتی ہے اور نمی آ جاتی ہے تو اس پر یہ فنگس اگنے لگ جاتی ہے سمانے تک کبکوں کے بھی جانو یہ فنگس ہوتا ہے جو کبک فنگس کو ہم کبک کہتے ہیں اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ ہوا میں ہوتے ہیں جب وہ کسی جیو پردارت اتھا 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 پر بیٹھتے ہیں جو اس کے فنگس کے بیج ہوتے ہیں وہ ہوا میں ہوتے ہیں اور جب یہ کسی جیو پردارت یا کسی اتھا پر بیٹھتے ہیں جہاں پر نمی ہوں تو وہ یہ بیج انکوریت ہو جاتے ہیں اور وہ قوک کو جنم دیتے ہیں مطلب نیا قوک اس سے اگتا ہے یہ دیکھیں بریڈ پر اگھی ہوئی قوک بریڈ کو اگر ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو کچھ ٹائم بعد بریڈ پر قوک اگھ جائے گی ہرے یا بھورے رنگ کی ہو سکتی ہے روئی کے سمانے اس کی سرنچنہ ہوتی ہے اس کے بعد ہم آ جائیں گے نیکسٹ پیج پر کچھ جیو ایک مطلب کچھ پودھے یا کچھ جیو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تحمل اپنا آواز اوام پوشک تتو ایک دوسرے کے ساتھ باٹتے ہیں مطلب کچھ پودھے ایسے ہوتے ہیں وہ جیسے دو طرح کی پودھے ایک ساتھ اگتے ہیں اور اپنے پوشن کے لیے ایک دوسرے پر نربر رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں سیجیوی سنبھند جیسے کی کچھ کوک ورکشوں کی جڑوں میں ہوتے ہیں کوک کاؤں ہوتے ہیں ورکشوں کی جڑوں میں ہوتے ہیں کچھ ورکش کوق جو ورکش ہیں وہ کوق کو پوشن پردان کرتے ہیں اور بدلے میں انہیں جل اون پوشکو کاف شوشن میں سائیتہ ملتی ہے کیا بتایا گیا ہے کوق جو ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں ورکشوں کی جڑوں میں ہوتے ہیں ورکش جو ہے وہ کوقو کو پوشن دیتے ہیں بدلے میں کوق کیا دیتے ہیں ورکشوں کو جل دیتے ہیں جو جل کاف شوشن کرواتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ورکش کے لئے اس سنبند کا بہت مہتب ہے مطلب قوق اور ورکش آپس میں ایک دوسرے کی مدد سے بھوجن بناتے ہیں دوسرا ادھارن ہے لائیکین لائیکین میں کیا ہوتا ہے لائیکین کہے جاننے والے کچھ جیووں اس میں بھی دوت رہ کے پودھے ہوتے ہیں لائیکین کے اندر ایک شیوال ہوتا ہے اور دوسرا قوق شیوال میں چاہ ہوتا ہے کلوروفل ہوتا ہے جو کی پودھوں کے لئے بھوجن بنانے میں جروری ہے جبکہ قوق میں کلوروفل نہیں ہوتا ہمیں کیا پتا ہے شیوال ہرے رنگ کے ہوتے ہیں شیوال میں کلوروفل ہوتا ہے قوق میں کلوروفل نہیں ہوتا قوق جو ہے وہ شیوال کو رہنے کا ستھان آپ کو پتا ہے قوق کے اندر نمی ہوتی ہے جل ہوتا ہے قوق کیا دیتا ہے شیوال کو رہنے کا ستھان دیتا ہے جل اور پوشک تتو دیتا ہے بدلے میں شیوال پرقاس سنشلیشن دوارہ کیونکہ شیوال ہرے رنگ کا ہوتا ہے وہ پرقاس سنشلیشن کے دوارہ چنشلیشت خاد مطلب اپنے بھوجن بنا کے کس کو دیتا ہے کبک کو دیتا ہے تو ایسے دونوں ایک دوسرے پر مردہ میں پوشکوں کی پنے پورتی کس پرکار ہوتی ہے مطلب مٹی کے اندر جو پوشکوں کی دوبارہ سے پورتی کیسے ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسانوں کو کھیت میں یا مالی کو بنگیچے میں خاد اور اروک ڈالتے ہوئے وہ مٹی میں کیوں ملاتے ہیں پادپ مردہ سیکھنیچ پوشک تطوہ شوشت کر لیتے ہیں جو پودے ہوتے ہیں مٹی سیکھنیچ تطوہ کو لے لیتے ہیں جب پودے ہیں وہ مٹی سیکھنی جو پوشک تطوہ لے لیں گے تو مٹی کے اندر یہ لگاتر کم ہوتے جاتے ہیں جو کسان اوبرک اور خاد خاد میں ڈالتے ہیں خیت میں خاد میں کیا ہوتا ہے نائٹروجن پوٹیشیم فاس فورس جیسے پادپ پوشک ہوتے ہیں مطلب پودوں کو جو چاہیے ہوتے ہیں خاد کے روپ میں وہ خاد کے روپ میں انہیں مل جاتے ہیں نائٹروجن مل جاتا ہے پوٹیشیم فاس فورس اور پودے ان کا لقاتہ روپیوک کرتے رہتے ہیں تو مٹی میں ان کی ماترہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں مٹی کے اندر پوشک تطوہ کو سمرد کرنے کے لیے اپنی مٹی میں اوبرک اور خاد ملانے کی جرورت پڑتی ہے تاکہ ہم جو پودوں کی سبھی آفشکتاؤں کو پورا کر سکے اور ہم نہ کیول پودوں کو اگا سکے بلکہ انہیں سوست بھی رکھ سکے پودوں کے اندر جو پروٹین بنتا ہے اس کے پودوں کو پروٹین بنانے کے لیے کس کی جرورت ہوتی ہے نائٹروجن کی جرورت ہوتی ہے سمجھنے تک کیا ہوتا ہے فصل کٹائی ہونے کے بعد نائٹروجن کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ سے اس کے اندر خاد ڈالنے پڑ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں نائٹروجن نہیں ہے ہوا میں ہماری وائیو میں نائٹروجن گیس بہت زیادہ ماترہ میں ہوتی ہے لیکن جو پودیں ہیں وہ اس کو سیدھے روپ میں پریوگ نہیں کر سکتے جیسے کہ پودے کاربن ڈائیک سائیڈ کو ہوا سے وائیو سے ڈائریکٹ لے لیتے ہیں پودے جو ہیں نائٹروجن کو وائیو سے ہوا سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے پودے جو ہیں نائٹروجن کو ویلے روپ میں لیتے ہیں مطلب بلنشیل روپ میں ہی ابشوشت کرتے ہیں وہ اس کو ہوا سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے کچھ جیوانوں کچھ ایسے کچھ جیوانوں ہیں جس کو ہم رائی جو بیم کہتے ہیں وائیو منڈلی ہے نائٹ جو یہ رائی جو بیم ہوتے ہیں جیوانوں یہ کیا کرتے ہیں جو ہوا کے اندر نائٹروجن ہوتی ہے اس کو ویلے پدارتوں میں بدل دیتے ہیں ویلے پدارتوں میں چینج کر دیتے ہیں لیکن جو رائی جو بیم ہے اپنا فوڈ اپنا بوجن خود نہیں بنا سکتے یہ جو رائی جوبیم کے والے جو جیوانوں ہوتے ہیں جیسے یہ چنا مٹر مونگ سیم اور دوسرے فلدار پودھوں کی جڑوں میں ہوتے ہیں یہ جیوانوں اور ان پودھوں کو یہ نائٹروجن دیتے ہیں کیسے یہ نائٹروجن کو ویلیہ روپ میں پریورت کر دیتے ہیں اور نائٹروجن کو پودھے لے لیتے ہیں جیسے کہ ادھکتر دالے جو ہیں وہ فلدار پودھوں سے ملتی ہیں اس کے بدلے میں جو پودھے ہوتے ہیں وہ رائی جوبیم جیوانوں کو رہنے کے لیے جھگے اور خاد پردان کرتے ہیں کیوں کیونکہ جو رائی جوبیم جیوانوں ہیں وہ اپنا فود خود نہیں بنا سکتے وہ صرف نائٹروجن ہی دے سکتے ہیں پودھوں کو تو وہ نائٹروجن کو ویلیہ روپ میں پرورتت کر کے پودھوں کو دیتے ہیں اور بدلے میں پودھے ان کو رہنے کے لیے جھگے دیتے ہیں اور ان کو خاد پدارتھوں کی پرتی کراتے ہیں اتے ان میں سہ جیوی سنبند ہوتا ہے مطلب دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ ہو گئے جو کیسے ہو گئے جو رائی جوبیم جیوانوں ہیں انہوں نے کیا دے دیا اس نے کیا دے دیا پودھوں کو نائٹروجن کو ویلے روپ میں دے دیا اور جو دوسرے پودھیں ہیں انہوں نے کیا دے دیا رائی جوبیم جیوانوں کو رہنے کے لیے جھگے اور فوڈ دے دیا تو اس سنبند کو کہتے ہیں سہ جیوی سنبند جو کہ اس سمبد کا کسانوں کے لئے بہت مہتب ہے دالوں کی فصل کے لئے اگر ہم ایک ساتھ یہ دونوں طرح کے پودھے اگائیں گے تو دالوں کی فصلوں کے لئے مٹی میں الگ سے نائٹروجن ورق ڈالنے کی جرورت نہیں پڑتی اور یہی نہیں بلکہ دال کی فصل اگانے کے بعد اگلی فصل کے لئے بھی اور ورقوں کی آوشکتہ نہیں ہوتی جو بھی ہم بالے جوانوں نے اتنی نائٹروجن جو ہے وہ ویلے روپ میں پریورتی کی ہوتی ہے کمپلیٹ چپٹر میں ہم نے کیا پڑا سب پوشی کیا ہوتے ہیں پرجیوی کیا ہوتے ہیں مرتجیوی کیا ہوتے ہیں اور کیٹ بخشی پودھے کیا ہوتے ہیں مطلب ہم نے الگ لگترے سے یہ پڑا کی کون سے پودھے اپنا بھوجن کیسے بناتے ہیں تو ہم نے اس چپٹر کی ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے آپ نے کیا سیکھا یہ آپ ریڈ کر لیجئے گا خود اور کل ہم ابھیاس کریں گے اس کے ابھیاس کے پرشن اتر اور رکھت ستان اور یہ کمپلیٹ ہم ابھیاس کے پرشن اتر کوشن انسر کریں گے ٹھینکیو سٹوڈنٹ اور ہیوہ نائس ٹے